اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے بہت سخت جرم ہے اس لئے کہ یہ شرک ہے اور چھٹا گناہ جو اللہ کے تعلق سے ہم کرتے ہیں جس کو معمولی آج ہم سمجھ رہے ہیں وہ گناہ ہے کہ اللہ کی علاوہ حالانکہ جانور زباہ کرنے میں بات آگئی پھر الگ سے رکھ رہا ہوں چونکہ بڑی اہم بات ہے اللہ کی علاوہ دوسروں کے لئے زباہ کرنا اور بالخصوص جن اور شہاتین کو خوش کرنے کے لئے زباہ کرنا جس کی واضح مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ نیا گھر بنا نیا گھر بننے کے بعد اس میں کہتے ہیں کہ پہلے جانور زباہ کرو تو پھر داخل ہو کیوں اس لئے کہ نیا گھر بھگ مانگتا ہے نیا کون بھگ مانگتا ہے نئی گاڑی بھگ مانگتی ہے نئی چیز جان مانگتی بھگ بطلب جان مانگنا بولتے ہیں تو اس عقیدے سے نہیں کہ اللہ نے ہمیں گھر کی نعمت عطا فرمائی ہم تو قرائے کے گھر میں تھے ہم تو بہت چھوڑے گھر میں تھے اللہ نے اتنا فضل کیا ہلال روزی دی ہم نے گھر بنایا اس کے شکرانے میں زباہ کیا جا جانور وہ نہیں مقصد مقصد ہے پہلے گھر میں خون بھنا چاہیے تب داخل ہو یہ جنوں کے لئے خوش کرنا ہے دور اجالت نے مشرقی نے مکہ ایسی قربانیاں دیا کرتے تھے اور آج بھی افسوس کی بات ہے مسلمان یہ کام کرتے ہیں نیا کونہ خودنا ہے جانور زباہ کرو کیوں اس لئے کہ وہ خون بھانا پڑتا ہے یہی ہے جنوں کو خوش کرنا شایتین کو خوش کرنا نیا گھر خون مانگتا ہے نئی گاڑی خون مانگتی ہے نکاح ہوا کسی کا اور عورت دو گھر لائے تو چونکہ عورت خدم محنوس مانتے اس کے لئے بھی یہ خربانی دی جاتی ہے مرغہ زباہ رہا بکرہ زباہ رہا ہے جانور زباہ کیا جا رہا ہے یہ بھی یاد رکی بہت سخت سخت قسم کا کفر ہے یاد رکی لیکن یہ بالکل عام ہے اور کچھ نہیں تو کم از کم نئی گالے کے نیچے اندہ تو ضرور رکھوں گا تاکہ ٹائر اس پر سجائے صدقہ ہے یہ صدقہ دینے کا طریقہ ہے کہ اندہ آپ چورا کرتے صدقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ اندہ دے دیں کہ بھائی میرے طرف سے یہ صدقہ ہے لیکن گالی کے نیچے دبانا یہ وہی عقیدہ ہے جو جان کے بدلے جان تاکہ گالی میں جان نہ جائے تو دی جائیے جنوں کو خوش کرنا ہے شہیتین کو خوش کرنا ہے یہ بہت سنگین کفر حیات رکھئے بہت سنگین جنم لیکن آج ہمارے سماج میں ایک دم معمولی سمجھ کے اس کو ایک دم عام کیا جا رہا ہے کوئی نہ کرے تو لوگ کہتا ہے تم نہیں کرتے نہیں گاڑی کے نیچے تم نہیں کرتے نہیں گھر میں ایسا اور پھر اس کے بعد گاڑی سے ایکسیلنٹ ہو جائے اللہ نہ کرے گھر میں کچھ ہو جائے ہم تو پہلے بوڑ رہے تھے تم کو یہ گھر بھگ مانگتا ہے گاڑی بھگ مانگتی اور فوراں پھر بیشارہ پریشان ہو جاتا ہے اب کیا ہے اس لیے کہ میں نے کہا نا حرام حلال ہو چکا ہے حلال حرام ہو چکا ہے توہید شرک ہو چکی ہے شرک توہید بن چکا ہے سندت بیدت ہو چکی ہے اور بیدت کو سندت ہی ہم سمجھنے لگے ہیں کر دیتا ہے وہ خامجز بہرحال یہ چھے گناہ تھے جن کو ہم نے معمولی سمجھ لیا جو اللہ کی ذات کے تعلق سے